موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان محجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مارچ اکیس دوہدار بیس اور یہ پروگرام بھی کرونا سپیشل ہے کرونا وائرس کے حوالے سے کافی سوالات آ رہے ہیں اور سوالوں کے جواب کے اندر سے اور سوال نکلتے آ رہے ہیں تو یہ پروگرام اسی طرح لیے ہم آؤٹ آف رن جا کے جلدی سے جلدی آپ تک آپ کے سوالوں کے جواب آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں تو آج کا پہلا سوال جانسا ہے وہ شاید پچھلے جو میں نے سوال ایک جواب دیا ہے نو ہولیسٹک ہیلتھ کی میں نے ٹپس دی تھی کہ کرونا وائرس سے کیسے بچا جائے شاید میرا پہلا پروگرام تا کرونا کے بارے میں اس سے ریلیٹڈ سوال ہے تو سوال یہ ہے کہ جی آپ نے نو ٹپس تو بتائیں لیکن کلونجی کا ذکر نہیں کیا دیکھیں میں نے کلونجی کا ذکر اس لیے نہیں کیا شاید کہ میں طیوے نبی کے اوپر پروگرام تو کر نہیں رہا تھا آج کل کے دور میں ہمیں میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر ہمارا ایمان اتنا اچھا ہو جائے نا تو پھر تو یہ جو مسئلے ہمارے ہیں نا یہ ختم ہی ہو گئے ہوتے ہیں میں بار بار ہر پروگرام میں ذکر کرتا ہوں کہ کچھ حدیث ایسی ہیں کہ اگر ہم صرف ان حدیث پہ عمل کرتے رہتے ہیں تو وہ ہی آج میرا خیال ہے کرونا وارس سے بچاؤ کی بہترین سمجھی جاتی ہیں ایڈوائز بھی سمجھی جاتی ہے ہم نے اپنے ہی دین کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور حضور باقصال صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کو ہی پیچھے پچھے پشٹ ڈال دیا ہوا ہے تو اب تو یہ حالت ہے کہ ہم ڈاکٹرز کے ثروع سننا زیادہ پسند کرتے ہیں سائنٹیفک سٹڈیز کو زیادہ ہم جاننا پسند کرتے ہیں اور اگر میں ہولیسٹک ہیلتھ نہ کہوں اور طبع نبوی کہہ دوں تو شاید آپ اس کو اکثر لوگ اس کو بہت ہی آرثر ڈاکٹرز قسم کی چیزیں سمجھتے ہیں تو دیکھیں کچھ موٹی موٹی گائیڈ لائنز میں نے پہلے بھی آپ کو نو دیں ہیں اور اس کے بعد میں نے کچھ اور پروگرامز بھی کیے ہیں اور یہ اللہ بچائے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے تو تو ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے اس دور میں ایک تو یہ کہ چلیں آپ کو نولیج ملتا رہے گا لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو کہ آدمی کے پرسنل ایکسپیرینس ہوتے ہیں لیکن اتھنٹیکیٹ نہیں ہوتی یا تو اس کے بیچے کوئی عدیث ہو یا اس کے بیچے کوئی ہو لیکن اتنے علاج آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گے کرونا وائرس کے حوالے سے ہر طرح کا آدمی آپ کو علاج بتا رہا ہوگا تو اس کا نقصان یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ آپ دیکھیں نا انسان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ایک آدمی بمار ہے اس کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ایک علاج چھوڑے اس کو دیکھے دو تین دن کرے پھر اس کو چھوڑے پھر دوسرا علاج پکڑے پھر اس کو دو تین دن کرے تو یہ ایشیوز ہیں جس کی وجہ سے بعض دفعہ ایک ہی چیز میں سب کچھ بتانا مشکل ہو جاتا ہے میں آپ کو کلونجی کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں اور میں اس کے علاوہ بھی آپ کو چیزیں بتا دیتا ہوں کہ کل کو یہ نہ ہو کہ ہم اسی سوال پٹکے رہے ہیں اور اس کے بعد اگلا سوال یہ آ جائے کہ جناب آپ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا تو اس کا ذکر کیوں نہیں کیا تو میں آج آپ کو ساری چیزیں بتا دیتا ہوں دیکھیں کلونجی کے بارے میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے پانچ سزار چیسو اٹھاسی اور مسلم شریف میں بھی ہے ابو حرارہ سے روایت ہے ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت ہے کہ سور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلیک سیڈ اس کو کہتے ہیں کلونجی کو کہ اس میں اللہ کی طرف سے ہیلنگ ہے ہر بیماری کی شفاہ ہے کلونجی میں ماں سوائے اسام کے پوچھا کہ اسام کے ہے تو آپ نے کہا موت اب آپ دیکھیں اگر یہ چیز ہے ایسی جو آپ کو حدیث بتائی جائے اور ہمارا اس پر اتنا ایمان ہے تو پھر ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کسی اور چیز کے لیے پھر ہم کبھی ہم ہولیسٹک ہیلت کی بات کرتے ہیں کبھی ہم گوروں کے حوالے دیتے ہیں کبھی ہم چینہ کی ریسرچ بتاتے ہیں کبھی ہم جرمنی کی ایکسپیرنس بتاتے ہیں کبھی ہم انگلین کی بات کرتے ہیں اور اکثر اوقات لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے اپنے پاس یہ چیزیں استعمال نہیں کرتے ہوں گے تو یہ اور یہ دیکھیں جو دعائیاں ہوتی ہیں نا اس کے اوپر ایمان بڑا ہوتا رہا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے کہ زمانے میں یہ تو چلیں حدیث ہے کلونجی ایسی ایسی چیزیں ہیں جو قرآن میں ذکر ہے چلیں یہ تو آپ کہہ دیں حدیث ہے میں کہہ دیں قرآن پاک میں ذکر ہے کئی چیزوں کا اور ان میں شباہ ہے تو اگر آپ یہ دیکھیں ایک میں نے شاہد پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ بتایا کہ حسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو بتایا شاہد کے بارے میں کتنا قرآن پاک میں ذکر ہے تو ایک شخص ہے اس کا پیڑ خراب ہوا اور وہ آیا اور اس کو آپ نے کہا شاہد کھاؤ تو اس کا پیڑ خراب ہو گئے اب اکثر اوقات ہم لوگ یہ ہمارا یہی دمائے گا کہ جی پیٹ خراب ہے تو شاہد کھاؤ گئے تو اور گرمی ہو جائے گی تو بتا نہیں اور شاہد ڈائریہ ہو جائے گا تو آپ نے کہا شاہد کھاؤ تو اس کی طبیت ہو خراب ہو گئی تو وہ پھر آیا تو آپ نے اس کو یہ کہا کہ تمہارا پیٹ جانس ہے وہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کی کداب جھوٹ نہیں بولتا اب یہ دیکھوں یہ کیا ہے یہ پلسیبو یہ کہ آپ کیا اپنا ایمان جانسہ ہے کسی چیز کے اوپر اس کا دعائی پر اثرات ہیں اور یہ جتنی بھی آپ کی فارماسیٹیکل کمپنیز کی دعائییں ہوتی ہیں اس پر اکثر پلسیبو افیکٹ ہوتا ہے اس پر اتنا یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ جو مہنگی دعائی ہوتی ہے اس پر پلسیبو بہتر ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مہنگی دعائی ہے چاہے اس پر دعائی اچھی نہ بھی ہو لیکن صرف مہنگی اس لیزم کا پہلے سے بلیف بنا ہوتا ہے کہ یہ دعائی اچھی ہے تو دین کے بارے میں بھی ایک پلسیبو ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کا دین کے بارے میں اتنا ایمان ہے تو دن ایٹ ورکس ویل نہیں تو آپ بٹ اور رفت کرنا شروع کر دیتے ہیں شاید ہماری کام اسی لیول پہ ہے کہ ہمارا اتنا ہے اس چیز کے اوپر ایمان نہیں ہے تو اگر ایمان ہے تو آپ یہ سوچیں کہ کلونجی کے بارے میں اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ کی حدیث ہے تو آپ کو پتا ہوں نشیر جی آپ ایمان ہے تو پھر آپ اس کو لیں اور کلونجی کے بہت سے بینفٹ ہیں بہت سارے بینفٹ ہیں اس کے اب اس کے اوپر میں سیپرڈ پروگرام تو نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کلونجی کے بہت ایک جو ہم کرونا کے حوالے سے بات کرتے ہیں سیمٹمز تو بہت ہیں جس کے اوپر اس کے علاج ہیں لیکن ایمون سسٹم کے اوپر بھی اس کی پوزیٹیو ریزلٹس موجود ہیں اسی طریقے سے شہد جیسے میں لکا قرآن پاک میں ذکر ہے اور شہد کے بارے میں حدیث بھی ہے شہد کے بارے میں قرآن پاک میں کتنی حدیث ذکر ہے لیکن حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہنی جو شہد ہے وہ باڈی کی شفاہ ہے اور جو قرآن ہے وہ آپ کی روح کی غضہ ہے اور ان دونوں سے فائدہ اٹھاؤ یعنی کہ ساتھ کہا جا رہا ہے اب آپ خود سوچیں اس کا فرشارہ ہو سکتا ہے کہ شہد بھی شاید بیماری کی شفاہ انہی کو فائدہ دیتی ہوگی جو کہ قرآن سے بھی اور اس سے دونوں سے ساتھ ساتھ فائدہ اٹھاتے ہیں اب شاید قرآن نہ ہے جو پڑھتا ہے جس کا ایمان نہیں ہے اس کو شاید شاید بھی شاید نہ دے اثرات نہ کریں اس کو اسی طریقے سے قرآن پاک میں بہت اس کا زیتون کا ذکر ہے قرآن پاک میں انجیر کا ذکر ہے یہاں تک کہ صورت تین ہے تین ہے انجیر کے اوپر اور یہ قرآن پاک کی شاید پچانوے نمبر ہے صورت اور اس میں ذکر وَتِينی وَالزَئِتُون وَزَئِتُون اور آلِفز کی زیتون کی وَتُورِسِنین اور تُورِسِنین کی وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِين اور امن والے شہر کی لَقَدْ خَلَقْنَا اِنسَانَ فِيَاسِنِ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو بہت ہی اچھی صورت میں اب آپ پھوچیں جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تو اس کے اندر بھی شفاہ ہے انجید کے اندر بہت شفاہ ہے اور زیتون کے اندر آلیف آئل ہمیں تو اگر ہم افورڈ کر سکیں تو ہمیں تو گھروں سے باقی جو چیزیں ہیں آئل شائل اور یہ بزار کے پروسس چیزیں جو نکال دینی چاہیے اور آلیف یوز کرنا چاہیے آلیف آئل اور یہاں تک کہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے ترمزی شریف کی کہ اس کا آئل بھی استعمال کرو اور اس کے آئل آلیف آئل ہے اس کو استعمال کرو اور بالوں کے لیے بھی استعمال کرو سکن کے لیے بھی استعمال کرو اور اس کو کھاؤ تو باقی جو اس کے فائدے ہیں وہ تو ہائیں ہائیں کیونکہ یہ ایک بہت ہی حرمتوارے درخت سے آتا ہے تو اتنی اس کے بارے میں ہے تو یہ بھی اس کا بھی بہت بینیفٹ ہے آپ اس کے اوپر بھی ریسرچ کریں آپ تبھی نوی کتاب اٹھا لیجیے آپ دیکھیں کس کے کتنا بینیفٹس ہیں اسی طریقے سے اور قرآن پاک کے اندر کچھ فروٹس ہیں جن کا ذکر ہے کیلے کا ذکر ہے انار کا ذکر ہے خجور کا ذکر ہے اور انگور کا ذکر ہے تو ان سب کے بینیفٹس ہیں اب یہ بات اگلی بات جو انسی ہے وہ اس ایمان کی ہے کہ جو آپ کا ایمان ہے آپ کا اگر ایک چیز کے ساتھ بن گیا ہے پلسیبو بن گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شہد بس میں کھا رہا ہوں مری ہر چیز تو آپ کو شہد آپ کو اتنی دوائیاں بدلنے کی ضرورت میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں بھی شفاہ دے دے گا کہ جی مجھے شہد میں شفاہ مل جائے گی تو بجائے اس کے کہ ہم اگر آپ کی ویسی سب چیزوں پر ایمان بنا ہوا ہے بلیف بنا ہوا ہے اور یہ چیزیں میں اکثر کار لوگوں سے کہتا ہوں بیماریوں سے پہلے بلیف بیماریوں میں نہیں بنتے بلیف برے وقت میں نہیں بنتے مجبوری میں نہیں بنتے بلیف چوائیس سے بنتے ہیں ہمارا پرابلم یہ کہ نہ ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہے نہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے نہ ہم نے حدیث پڑھنی جب بیمار ہوں گے جب تکلیف آئے گی اس وقت لوگوں سے ٹوٹکے پوچھتے رہتے ہیں تو اس وقت پتہ نہیں بلیف اللہ تو رحمان ہے رحیم ہے وہ تو کبھی بھی کسی چیز میں بھی آپ کو شفاہ دے سکتا اگر آپ کا وقت آگیا ہے کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دینی ہے لیکن اس وقت میرا خیال ہے difficult times بلیف سے ایسے آسانی ہیسے نہیں بنتے مجبوری میں بلیف نہیں بنتے ہاں آپ regret کر رہے ہیں معافی مانگ رہے ہیں تو شاید اس وقت اللہ نے آپ کے نظیر کوئی آپ کو ہدایت دینی ہے تو آپ کو بلے ٹائم میں ایک اچھا experience آجائے تو اس لیے بھی اکثر چیزیں ہیں نہیں بتائی جاتی ہیں اچھا یہ دو گیا قرآن پاک میں کی چیزوں میں فروٹ شروٹ اور باقی جو جن چیزوں کا دیکھا اچھا ایک اور مدے کے بات قرآن پاک میں تو نہیں لیکن حدیث ہے اس کے بس ابودعوت کی حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ جو حجامہ جسے آپ کہتے ہیں چائنیز میں حجامہ کی بارے میں بڑا کچھ کہا ہے کہ جی جو ستنہ انیس اور اکیس اسلامی مہینہ ہوتا ہے اس کی ستنہ انیس اور اکیس تاریخ کو جو حجامہ کروائے گا یہ تمام بیماریوں کا راج ہے اب شاہب آپ مجھے بتائیں کہ یہ تمام بیماریوں کا راج تو ہے لیکن کیا یہ کرونا کا راج بھی ہے there could be possibility کہ کوئی شخص اٹھ کے کہے کہ جی میں نے کیا تو میں بہتر ہو گیا لیکن question تو یہ ہے شہر lockdown ہوا ہو آپ نے کرونا آپ نے کرونا کے لیے آپ چلیں گھر سے جناب کسی حجامہ والے کے پاس اور پتا چلے کہ وہاں سے آپ کے کٹ لگیا اور آپ کو اور کوئی وائرس لگ گیا ہے بیکٹیریا لگ گیا ہے اور آپ کو problem ہو گئی ہے اور جو کرونا نہیں بھی لگا تھا یا آپ احتیاطی طور پر کروانے گئے تھے تو وہاں سے واقعی کرونا لگ گیا تو یہ چیزیں تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورتیں اس لیے میں کرونا کے مریض کو میرا تو ان چیزوں پر تو ایمان ہے لیکن میں جب کسی کو ڈوائز کر رہا ہوں میں اپنی جان کا تو میں دمیدار ہوں گا کہ میں کیر فل ہو کے کر سکتا ہوں کیونکہ لوگ یہاں پر ایسے ہیں آپ انہیں بتا دیں اور اس کے بعد وہ آپ کے اس چیز پر پینلائز کرتے ہیں کاؤنٹے پر ٹھراتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کہہ دیا تو میں نے تو صرف حجامہ کا تو نہیں کہا حجامہ کیسے کرنا کہاں سے کروانا کس شخص سے کروانا باقی عقل استعمال کرنی ہے حالات کونس ہیں ٹائم کونس ہے کیا دن جا رہے ہیں تو وہ بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے جسم کے اوپر کٹ لگے ہوئے ہیں اور آپ جناب جا کے کسی ایسے یہ تو ایسی چھوٹی سی بات ہے کہ میں تو اکثر اوقات حجامہ یہ جو آج کار کرونا کے کیس ہے میں تو ان کو وہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے وہ تو ہی ہی میں تو آج کے لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں یارا حجامت بھی نہ کراؤ آج کل تو میں نے میں نے کئی لوگوں نے میں کہا یار حجامت بھی نہ کراؤ گھر میں بیٹھو اس لیے کہ چانسز ویسے تو چانسز ہیں کہ جی اپیٹائیٹس لگ جائے گا کہ اس نے جناب اس طرح صاف نہیں کیا لیکن آج کے دور میں وزنریبیلٹی زیادہ ہے تو جب ایک میں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ وہ بھی نہ کروائے ہیں حجامت کہ کہیں گلتی سے کیا چیزیں لگ جائے تو حجامت میں تو جناب لگ نہیں ہے کٹ تو یہ حجامت کا قصور نہیں ہے شاید جگہ کا قصور ہو وقت کا قصور ہو یا کرانے والے کا قصور ہو تو یہ چیزیں تھوڑا سا ان چیزوں کو دھیان سے سمجھ کے پھر آپ کا جس چیز پر ایمان ہے وہ آپ ضرور اللہ تعالیٰ اس کو آپ کو اس کا جدا دے گا اور آپ کو اس سے شفاہ بھی دے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور ہمارا ایمان ان چیزوں کے اوپر پکا ہونا چاہیے اور یہ اچھے وقت میں ایمان پکا کیا جاتا ہے تاکہ برے وقت میں آپ ٹیسٹ و ٹرائل نہ کرتے رہیں جدا کل اسلام علیکم دوستو پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پر شروع کیا گیا تھا ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریاں میں شریک ہوں کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریاں کا حصہ بن سکتے ہیں جزاک اللہ خیر جزاک اللہ آپ ساروں کا نیو سبسکرائبرز ہیں جو اول سبسکرائبرز ہیں جو لوگ سوال بھیج رہے ہیں ڈھیر سارے فائز اسنسیال صاحب کے چینل پہ اس آفر کی دیگر معلومات کے لیے آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں 0333 483 7482 پر یہ آفرز آپ لوگ جیت سکتے ہیں اگر آپ لوگ تین مہینوں کے اندر سو سبسکرائبرز پر فائز اسنسیال صاحب کی ایک کتاب جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے سائن کی گئی بھی ہوگی وہ آپ کو مل سکتی ہے تین سو سبسکرائبرز کے اوپر آپ کو پچاس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کا واؤچر فائز اسنسیال صاحب کی سیمینار کا مل سکتا ہے آپ کو 1000 سبسکرائبرز کے اوپر فری پاس مل سکتا ہے فائز اسنسیال صاحب کے سیمینار میں 3000 سبسکرائبرز کے اوپر آپ فائز اسنسیال صاحب کو ایک وان آن وان کوچنگ سیشن میں مل سکتے ہیں جس کی ڈیوریشن ون آور ہوتی ہے اس پر سٹینڈر پالسی